اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں آتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَقْفُرُونِ کہ اے میرے بندوں میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور وشْكُرُولِ وَلَا تَقْفُرُونِ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو لفظ شکر بہت بامانی ہے ہم عام روٹین میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے احباب کے لیے اپنے مہربانوں کے لیے جس نے ہم سے کوئی اچھا برتو کیا ہم کہتے ہیں شکریہ جی تھینکیو بڑی مہربانی آپ کی ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ لوگوں میرا شکر ادا کرو دیکھیں کائنات میں عالی ترین نعمت جو ہے سب سے بڑی نعمت کائنات میں جو انسان کو ملتی ہے وہ ہے نعمتِ اسلام جس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی مسلمان ہونے کی نعمت صاحبِ ایمان ہونے کی نعمت تو اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت حاصل ہو گئی یہ پیسہ یہ دولت یہ جاگیر یہ سرمایہ یہ دخت یہ تاج یہ چھوٹے چیزیں ہیں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے نعمتِ ایمانی جس کو یہ نعمت ملی سمجھو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دوستی کا لئے لگا لیا اب جب یہ نعمت حاصل ہو گئی تو اس کا پھر شکر ادا کرنا ہے ہر طریقے سے شکر ادا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری بات یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حشرات الارض نہیں بنایا ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے قرآن پاک میں ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں کہ جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں انسان کو نائب کا درجہ دیا ہے میرے رب نے اور یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ملائکہ کو کہا کہ پھر سجدہ کرو تو ان ساری چیزوں کے بدلے میں ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کا اپنے پیدا کرنے والا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کتنا عظیم درجہ دیا ہے اب صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ہم صاحب ایبان بھی ہو گئے فرشتوں نے ہمیں سجدہ بھی کر دیا اللہ تعالی نے اپنا نائب کا درجہ بھی دے دیا اس کے علاوہ دنیا میں ہماری نعمتیں فبیعی آلائی ربی کماتو کر زیبان تم میری کون کون سی نعمت کا انکار کروگے اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں دیں ہمیں ہاتھ دیئے ہمیں دماغ دیا ہمیں سوچ دی ہمیں ماں باپ دیئے ہمیں عزت کے ساتھ دو وقت کی روٹی ملی یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کے لیے ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں اور وہ شکر کیسے ادا ہوتا ہے شکر ادا ہوتا ہے اپنے رب کو ایک مانے اپنے رب کی تصویر بیان کرتے رہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس پر چلتے رہیں تو یہ ہے شکر یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کو من و ان قبول کرتے ہوئے نبی کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی بسر کریں تو سمجھیں یہ ہے مقام شکر اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے جتنا بھی کر لیں کہ ایک آزمی کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ رینگ رہا ہے ایک کو دونوں ٹانگیں ملی ہیں وہ اس پر چل رہا ہے ایک نابی نہ ہے دیکھ نہیں سکتا اور ایک کو اللہ نے دونوں آنکھیں دیں تو دیکھیں کونسی ایسی جگہ ہے جہاں ہم شکر نہ کریں ہر لمحے ہر سانس میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کی اطا کردہ نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا کریں